ایڈیالوجی کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آج نہیں آئی یہ ہیومن ہسٹری میں بہت پرانی ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایڈیالوجی ہے اور وہ یہ ہے بلیور اور نون بلیور یہی ایڈیالوجی پاکستان بننے کی بیس ہے کہ زمین کا ایک خطہ ہمیں نہیں چاہیے تھا ہمیں ایسا خطہ چاہیے تھا جہاں پر ہم اپنی as a millet as a nation ایک امہ کے طور پر not just پاکستانی کے طور پر ہم اپنی زندگی کو ان golden principles کے اوپر گزاریں جو ہمارے باپ ابراہیم بلکہ حضرت آدم سے شروع ہوکے لیکن چونکہ practically یہ دین ابراہیمی سے ایک نیا دور سیکنڈ دور انسانیت کا شروع ہوتا ہے اس سے میں جو انہوں نے two nation theory دی تھی جہاں اپنے وطن کو خیر آباد کر کے ہجرت کر کے اپنے والد کو چھوڑ کر قربانیوں کے شدید سلسلے انہوں نے شروع کیے تھے اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ پاکستان کی بیس ہے foundation ہے اور افسوس یہی ہے جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ اس بیس کو آگے زندہ نہیں رکھا گیا درست پیدا کر دیا گیا آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ the believer and the don't believer یہ یہ قیامت تک رہے گا آپ مانے نہ مانے ایک ریفٹ ہو گئی ہے بوری دنیا کے اندر کیونکہ یہی بیس ہے ہر چیز کی اللہ کے بندے بن کے رہنے ہیں یا تاغوت کے بندے بھی رہنے ہیں یہ ہم نے decide کرنا ہے اور پھر ہم نے نہ صرف decide کرنا ہے پھر اس کو practically adapt بھی کرنا ہے اس کی practices بھی کرنا ہے اب ظاہر ہے جب میڈم نے جس طرح یہ سارے points ان کے بڑے زبردست تھے کہ اگر ہم non muslim کے علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اس طرح دین کو practice نہیں کر سکتی اس کی حجرہ حبشاہ حجرہ مدینہ ساری history پوری پیغمبروں کی حجرتیں آپ پوری history بنیے وہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک یہ پوری repeatedly human history ہے human ideology ہے human psychology ہے socio economic ایک ایک چیز ان کہانیوں کے اندر ہے اگر ہم اس سے lesson لے تو یہ lesson ہم نے یہی سے لینا ہے کہ ہماری پچھلی اباو عداد نے کیا کیا اور ہمیں ہماری دیکھیں ایک territorial base پہ جب لیتے ہیں تو ان کی جذبہ اور ہوتا ہے expansion of land ہمارا جو ہے زندگی گزارنا اللہ اور اس کے قانون since ہم خلیفہ ہیں زمین پہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے دیئے دین کے مطابق implement کرنا یہ ہمارا purpose of life ہے اگر مقصد حیات نہ ہو تو انسان اتنا بڑا جذبہ پیدا نہیں کر سکتا اور مقصد اس میں یہ چھوٹا نہیں ہے اس مقصد کے اندر جو ہماری نظر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے اس نور کے ذریعے جو perspective ہمیں دیا ہے وہ دنیا سے اٹھا کے hair after پہ ڈال دیا ہے کہ ساری جزائیں سب پہ غمروں نے کہا ہے میرا عذر تو میرا رب کے پاس ہے تو یہ جزوہ ہمیں اپنی قوم کے ہمیں نیشن بیلٹ کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم ملت ابراہیمی اور امت رسول اللہ علیہ وسلم نے نیشن بنائی انہیں لینڈ ایکسپینشنز نہیں کی یہ پاہ بہت امپورٹن ہے یہ نیشن بنانی ہے نیپولین نے کہا give me good mothers and I will give you a good nation تو مدر ماں عورت اتنی امپورٹنٹ ہے گھر سے رسول اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ان کو قرآن کا لینگویسٹک موجزہ دیا گیا اور کیا انہوں نے دنیا میں ایک ریولوشن ایک بندے نے کیا کیا نہ لینڈ کے اوپر نہ مال کے اوپر فوکس تھا صرف اور صرف ایک نیشن بیلٹ کرنے کے اوپر تھا اور یہ نیشن بیلٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے پاکستان کی کیٹسٹفی ہے اس وقت جو ہمارے کنڈیشن ہے ہر موبے وطن پاکستانی بہت پریشان ہے اس چیز سے اس کے پیچھے جو ہینڈز مجھے نظر آتے ہیں this is my personal opinion اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پلوٹنگ ہے پلوٹنگ کے طور پر نیشن ختم کی جا رہی ہے اس میں نہ ہمارے سیاستدان یہ ہم کسی کو پین پوائنٹ نہیں کر سکتے وہ تو پر پر کیریکٹر پلے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جیسے ان کو رولز دیے جا رہے ہیں اچھا اللہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں اس چیز کو ہم اپنی یہ بات کرتے کہ ہمارا رول جو ہے as a mother جس وقت ہمیں ہمارے پاس یہ ادارے بھی ہیں الحدا النور اور اس قسم کے ادارے بھی ہیں اور بہت سے اور بھی الحمدللہ ladies personal level پر بھی کام کرنے ہیں تو ہمیں چاہئے grass root level سے ماں کو اٹھائیں future mothers کو اٹھائیں mothers کو اٹھائیں تاکہ ہم اندر سے ایک نیشن بیلٹ کریں جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا building up a nation اور یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں جی وہ کروا رہا ہے یہ کرا رہا ہے foreign hands سب ختم ہو جائے سب ختم ہو جائے کہ اس کو solution ہی ہے ہر چیز کا solution ہوتا ہے grass root level سے آپ ideology دیں اور یہ قربانیاں صرف ideology کے اوپر آ سکتے ہیں رہیسط مدینہ کے ideology two nation three نیانیٹی نون بلیور اور نون بلیور اللہ رو تاہود کی رحمان اور شیطان کی جو ہے اس ideology کے پر ورک کرنے کی بہت ساتھ لو خیر